پانچوے نمبر پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنت عبیقم ابراہیم یہ قربانی تمہارے والد دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس سنت کو زندہ رکھنے کے لیے قیامت تک یہ قربانی کرنی چاہیے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا رہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہے اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور اگر کوئی بندہ صدقہ کرتے اور بعد میں یہ چیز پھیل جائے تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت یہ طریقہ یہ پھر مٹ جائے گا اور یہ سنت جو ہے زائل ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا پھر بعد میں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قربانی کیا ہے تو اس لیے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا بھی ضروری ہے نم احمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصلے لربک و انحر قابل احترام خواتین و حضرات آج ہم جس عنوان پر بفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ عنوان وہ قربانی کے حوالے سے ہے جیسے ہی قربانی کے دن قریب آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر دماغ کے اندر بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں اور وہ جوابات تلاش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج انہی سوالات میں سے ایک اہم سوال کا ہم جواب دینے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے بدلے صدقہ کر دینا یا غریب و مسکینوں میں پیسہ خرچ کر دینا یہ درست ہے یا نہیں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں سب سے پہلے تو ہم مختصر وشنی ڈالیں کہ قربانی کتنی عظیم عبادت ہے اللہ تعالی نے دو مرتبہ نماز کے ساتھ قربانی کا تذکرہ فرمایا قرآن مجید میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اے پیغمبر آپ نماز پڑھئے اور اللہ کے نام پر نہر کیجئے قربانی کیجئے ایک اور مقام پر فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَحْيَاِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لئے ہے یہ دو مقامات قربانی کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں یہ قربانی محدثین علماء کے نزدیک واجب اور سنت معاکدہ کا درجہ رکھتی ہے ایک گروہ کہتا ہے یہ واجب ہے اور ہر گھر والوں پر ایک قربانی دینا واجب ہے اور ایک گروہ علماء محدثین کا یہ کہتا ہے کہ یہ سنت معاکدہ ہے اور راجِ قول یہی ہے کہ سنت معاکدہ ہے بہت زیادہ اس کی تاقید کی گئی ہے اور اس کے بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا جام ترمیدی کے اندر حدیث ہے کہ یہ قربانی سنت ہے یا فرض تو بڑا ہی عظیم انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا سنت اور فرض باجب کے چکر میں نہ پڑو بلکہ زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدال مسلمون کہ نبی علیہ السلام نے بھی قربانی کی اور آپ کے ساتھیوں نے مسلمانوں میں بھی قربانی کی تو یہ سنت ہے اس چکر میں نہ پڑے بلکہ قربانی کرے تو بڑا عظیم اور جامع دواب دیا اسی طرح آج یہ جو مسئلہ اٹھایا جاتا ہے کہ قربانی کے بدل صدقہ کرو جیسے قرونہ کا معاملہ تھا اس میں بھی یہ باتیں کی جانے لگی کہ قرونہ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ پریشان ہے اس لیے صدقہ کیا جائے قربانی نہ کی جائے تو بڑی معدبانہ آپ کے سامنے میں گفتگو رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا بدل کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا قربانی جو اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا اور نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے اور آپ کا عمل تو اس کا بدل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہم آپ کے سامنے آج آٹھ وجوہات یعنی آٹھ دلائل پیش کرتے ہیں کہ قربانی کے بدل صدقہ کر دینا یہ قربانی ادا نہیں ہوگی قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی قربانی کے عمل کو پہنچ سکتا ہے اس کے عجر کو پہنچ سکتا ہے صدقہ کرنے سے سب سے پہلی بات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنہ کہ تمہارے لئے نبی علیہ السلام کا طریقہ اسوہ حسنہ ہے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ ہے جو عمل آپ نے کیا جو طریقہ آپ نے اپنایا وہی بہترین عمل ہے اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر نہ آپ نے ایسا کیا اور نہ ہی آپ نے کسی صحابی کو یہ کہ صدقہ کر دو اس سال ہم قربانی نہیں کرتے ایسا نہیں ہوا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لئے نمونہ ہے اور اسی کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے دوسری بات اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے قربانی سے صورت حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا کہ اللہ کو نقال پہنچتی ہے نگوشت پہنچتا ہے اس قربانی کا لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے دل میں زیادہ تقوی ہے یعنی جو قربانی کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے کرسکتا ہے جب امتحان میں کامیاب ہوگا تو یقینا اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم عمل ہے قربانی اس لیے قربانی ہی کرنی چاہیے اس کا بدل نہیں تلاش کرنا چاہیے نمبر تین مصہ کے لئے عبادت ہے مالی عبادت مصہ ہر سال دس ذل حجہ گیارہ بارہ اور تیرہ اگرچہ اختلاف ہے کہ چار دن قربانی ہوتی ہے یا نہیں لیکن بارال یہ جو دن ہیں ان میں قربانی یہ ایک مصہ مالی عبادت ہے کہ بندہ مال خرچ کر کے جانور خریدتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو یہ مستقل مالی عبادت ہے اور یہ نبی علیہ سلام اور صحاب اکرام سے تواتل کے ساتھ یہ عمل ملتا ہے اس لئے اس کا نعم بدل تلاش کرنا تو اس کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا یہ ہی ہے کہ یہی قربانی کرنی ہے جانور خرید کر اللہ کر میں قربان کرنا ہے نمبر چار یہ شعار شعائر اللہ میں سے ہے دین کی علامتوں میں سے ہے یہ سرہ نماز روزہ حج زکاة ہے اسی طرح ایک قربانی بھی ہے کہ شعائر اللہ میں سے ہے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِن شَعَائِرِ اللَّهِ کہ یہ جو حاجی قربانی کے موقع پر جانور زبا کرتے ہیں حج کرنے کے بعد جو قربانی دیتے جو فرمایا یہ شعائر اللہ میں سے ہے اور دین کی نشانیوں میں سے ہے تو اس لئے شعائر اللہ کا عدب کرنا ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ شعائر اللہ کا احترام کیجئے عدب کیجئے حج کرنا نماز پرنا اور اس طرح کے جو علامات ہے حج میں صفہ مروہ یہ سارے معاملات یہ کیا ہیں یہ شعائر اللہ میں سے ہیں تو اس لئے قربانی شعائر اللہ میں سے ہے تو اس کا احترام کرنا ہے اور ہم نے ہر سال قربانی کرنی ہے نہ کہ اس کے بدلے صدقہ کرنا ہے پانچوے نمبر پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنت ابی کم ابراہیم یہ قربانی تمہارے بالد دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو اس سنت کو زندہ رکھنے کے لئے قیامت تک یہ قربانی کرنی چاہیے تاکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوتا رہے جس کا تذکرہ حدیث میں ہے اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور اگر کوئی بندہ صدقہ کرتے اور بعد میں یہ چیز پھیل جائے تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ طریقہ یہ پھر مٹ جائے گا اور یہ سنت جو ہے زائل ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا پھر بعد میں پتہ ہی نہیں ہوگا کی قربانی کیا ہے تو اس لیے سنت ابراہیم کو زندہ کرنا بھی ضروری ہے نمبر چھے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے اللہ وہ اس قربانی کے جانور پر اللہ تعالی کا نام پڑھ کر اس کو زبا کریں اور اس موقع پر تکبیر بلند ہوتی ہے اللہ اکبر یعنی ایک بہت بڑا پیغام دیا جاتا ہے دنیا کو کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے اس لئے ہم اللہ کی فرما برداری اطاعت کرتے ہوئے اس جانور کو زبا کرتے ہیں یہ دنیا تک پیغام جاتا ہے توحید کا پیغام جاتا ہے تو یہ ایک اہم اور بہترین عبادت ہے اور انبیاء کی سنت ہے اور امت کے لئے یہ قرار دی گئی سنت طریقہ قرار دیا گیا یہ قربانی عبادت قرار دی گئی اس لئے تمام انبیاء کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے قربانی کرنے پڑے گی ناکس صدقہ کرنا چاہیے ساتویں نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا افضل الایام یوم نحری ثم یوم القری فرمایا کہ سب سے افضل ترین ایام ایک یوم نحر ہے یہ دس زلحجہ قربانی کا دن اور دوسرا یوم القر یعنی گیارہ زلحجہ یہ دو عید کے دن فرمایا سب سے افضل ترین اللہ کے ہاں فضیلت والے یہ دو دن ہیں اور یہ دو دن کتنے عظیم اور فضیلت والے کیوں ہیں اس لئے کہ ان دنوں کے اندر دنیا جہاں سے لوگ جمع ہوتے بیت اللہ میں اور اللہ سے بخش طلب کرنے کے لئے اور اللہ کی اطاعت اور فرمابرداری کرنے کے لئے حج کو ادا کرتے ہیں یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے یوم النہر اور اس دن کو افضل بھی قرار دیا گیا اور اس دن جس امن کو افضل قرار دیا گیا وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل یوم النہر کو سوائے فرائض کے کوئی بھی عمل یوم النہر کو قربانی والے دن اللہ کے ہاں خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں ہے زیادہ فضیلت والا وہ عمل نہیں ہے خون بہانے سے زیادہ یعنی جانور کو اللہ قرار میں قربان کرنا یہ اللہ تعالی کو اس دن سب عامال میں پسند دیدہ عمل ہے تو اس دن کا افضل ترین عمل قربانی کرنا ہے قربانی کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے نبی صراط و سلام کے عدیث جام ترمیز کے اندر یہی عدیث جو میں پڑی آگے اس میں الفاظ ہیں کہ جب جانور کو زبا کیا جاتا ہے اس کا قطرہ خون کا زمین تک پہنچتا نہیں ہے اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالی اس وقت اس عمل کو قبول کر لیتا ہے اس سے پہلے عمل کو قبول کر لیتا ہے فرما کیا کرو یہ نبی صلی اللہ فرما تو کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ قربانی کے دن افضل ترین عبادت یہ ہے نہ کہ لاکھوں کروڑوں صدقہ کرنا وہ بھی اس عمل کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کو افضل ترین قرار دیا گیا ہے قربانی کرنا اللہ کرام نمبر آٹھ آٹھ میں نمبر پر نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کا طریقہ کار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ دس سال مدینہ میں قیام کیا اکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی المدینہ عشر سنین آپ صلی اللہ دس سال گدار مدینہ میں حجرت کے بعد تو آپ نے ان دس سالوں میں قربانی کی تو ان دس سالوں میں بہت سارے مسئل مسائل ہوئے ہوں گے جیسے ابھی کرونا ہوا تو اس وقت غزوات بھی مدینہ میں حجرت کے بعد جہاد بھی مدینہ میں فرض ہوا تو اتنے غزوات اتنے جنگے لڑنا مسلمانوں کا ضروری ہے کہ اس کے لئے پیسہ بھی چاہیے اور صدقات و خیرات کی ضرورت تھی لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ صلی اللہ نے ان دس سالوں میں قربانی کے موقع پر یہ فرمایا ہوا ہو کہ اس زفہ ہم قربانی نہیں کرتے بلکہ ہم اس زفہ یہ مال جو ہے وہ جمع کر کے صدقات و خیرات کرتے ہیں یا جہاد میں کام لاتے ایسا کبھی نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ کی سنت طریقہ قربانی کے دن یہی ہے کہ آپ صلی اللہ نے اللہ کی راہ میں جانور کو زبا کیا اب ایک اجمالی بات یہ ہے کہ محدثین طبع طابعین 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 صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام ان کے ادوار کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صدقہ کر لیا جائے قربانی کے موقع پر تو معلوم ہوا کہ اجمع محدثین کا مفسرین کا علماء اکرام کا کہ قربانی کے بدلے صدقہ نہیں ہو سکتا نفایت نہیں کرے گا اور اسی طرح امام احمد بن ہنبل کا پتوہ ہے امام ابو حنیف رحمہ اللہ کا پتوہ ہے اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اسی طرح امام ابن تیمی رحمہ اللہ اور اسی طرح مشکات کے جو شرح صاحب مرآت جو عبدال عبداللہ رحمانی مبارک پوری کہ صدقہ کیا جائے قربانی کے بدلے بلکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ قربانی کے لئے قربانی ہی کرنی ہے اور یہی مشروع ہے یہی سنت ہے تو اس لئے عزیزان من قربانی بہت عظیم عبادت ہے ایک نبی علیہ السلام کی حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے یعنی اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام نے سختی کیے اور تاقید کیے کہ اس عبادت کو بجا لانا چاہیے اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمایا قربانی کرنے کی وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو علیہ